اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتاق اٹس ارویس دوستو ہمارے پاس آج ایک ہونڈا سیڈی سیونٹی دوہزار چودہ کا مارڈل بائیک ہے اس کے فرنٹ شاک جو ہیں یہ ختم ہو چکے ہیں بلکل تو اس ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس حالت میں شاک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی کنڈیشن جو ہے بلکل ڈیڈ ہو جاتی ہے تو ان پر بار بار پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے بار بار اس میں سیلے آئل سپرنگ وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو ری پلیس کر دینا چاہیے تو یہاں پہ ہمارے پاس شاک ہے یہ میں آپ کو چیک کروا تو دیکھیں یہاں پہ یہ ہم نے بائیک کے شاک کھول لیے تو ان میں کیا ہے کہ یہ راڑ جو ہے اس کے بلکل زنگ لگ چکا ہے انہوں میں زنگ لگنے کی وجہ سے یہ لیک ہونے کے بعد ان کے اندر جو ہے ڈسٹ وغیرہ جانے سے آئل خوشک ہونے کی وجہ سے راڑ جو ہے بلکل لوس ہو چکے ہیں اندر یہ دیکھیں یہ آپ کو اگر کیمرہ دکھا دے یہ جب یہ راڑ لوس ہو جائے گا تو سیل جو ہے وہ رکے گی نہیں اس میں کیونکہ اس کے اندر جو ہے ڈبل سیلے میں لگا کے چیک کی ہوئی ہے تو دونوں باٹم میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ کہ یہ بالکل جو ہے لوس ہونے کی وجہ سے راڑ جو ہے یا تو بار بار لگ ہوتے رہتے ہیں یا یہ اس کے اندر فس جاتے ہیں راڑ جو ہے بلکل فس جاتے ہیں بلکل جمپ نہیں لیتے یا پھر جمپ کے اندر روڑ کے اوپر بار بار جو ہے بیک مارتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ دشواری کا دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں تو جب اس حالت میں ہو جاتے ہیں تو راڑ کی یہ تو سائیڈ چینج کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے اور راڑ جو ہے زنگ لگنے کی وجہ سے بلکل جو ہے فارغ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں بلکل فارغ ہے تو ان میں اب ہم سیلے ڈالیں آئل ڈالیں یا ان کے اندر سپرنگ ڈالیں تو یہ کام کرنے والے نہیں ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ راڑ جو ہے یہ شاک جو ہے مکمل چینج کر دینے ہیں کیونکہ وہ باٹم جو ہے اندر سے ختم ہو چکے ہیں بلکل گھیج چکے ہیں لوز ہو چکے ہیں لوزنگ کی وجہ سے اس میں نئے راڑ بھی ہم ڈال دیں گے تو وہ بھی لوز ہی چلیں گے اور لیگیج کا مسئلہ جو ہے ہمارا حل نہیں ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کے شاک جو ہے یہ مکمل چینج کرنے ہیں اور مکمل شاک جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے کراؤن کے کراؤن کے شاک جو ہیں دوستو ہر جگہ بہ آسانی آپ کو مل جاتے ہیں مناسب ریٹ میں ہوتے ہیں کوالٹی میں اچھے ہوتے ہیں تو ہم انہیں باہر نکال کے چیک کریں گے یہ سیڈی سیونٹی کی جو ہے بائیک ہے تو سیڈی سیونٹی کے اس میں باریک قسم کے راہ ڈالیں گے ہم اس میں آپ کو یہاں پہ کراؤن کی جو ہے وہ سٹیمپ لگی ہوئی مل جاتی ہے یہاں پہ اور اس کے ساتھ جو ہے اس پیکنگ کے اندر جو ہے اس مڈگار کے بولٹ بھی ملیں گے اور اس کے اوپر کے جو نٹ ہیں وہ بھی ہمیں مل جائیں گے تو ہم نے یہ پیکنگ اسے نکال لینے ہیں اور ان کو فٹنگ کرنا ہے تو فٹنگ کرنے کا طریقہ بلکل آسان ہے وہ میں پہلے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اس کے بارے میں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی تو یہ پیکنگ ہم سائیڈ میں کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہلکا سا آئل لگا لیں یہاں پہ ہلکا سا آئل لگا کے تو ان کو فٹ کر دیں گے اور ان میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آئل وغیرہ ان میں مکمل طور پر فٹ ہوتا ہے تو ہلکا آئل جو ہے یہاں پہ ہم لگا لیں گے اس طریقے سے ہلکا آئل ہم لگا کے بلکل آسانی کے ساتھ انہیں بائیک میں فٹ کر دیں گے جو کہ بلکل آسان ہے کوئی اس میں مشکل والی بات نہیں ہے تو یہ والا شاک ہم رائٹ سائیڈ پہ چڑھا دیں گے کیونکہ یہ رائٹ سائیڈ کا ہے تو تھوڑا پیچکس کو جو ہے اچھی طرح سے اس پہ چوٹ لگا لیں تاکہ یہ اس کی جو ٹی ہے یہ اچھی طرح سے کھل جائے اور رار جو ہے ہمارا شاک جو ہے وہ آسانی سے اپنی جگہ پہ پہنچ جائے تو یہاں ہم نے یہ دیکھیں اس کا رار جو ہے یہاں تک کمپلیٹ آنا چاہیے اوپر کمپلیٹ رار آنے کے بعد ہم جو ہے یہ بارہ نمبر کا بولٹ اس کا ٹائٹ کر دیتے ہیں یہ شاک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے دوسرا بھی اسٹال کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں یہ لیفٹ سائیڈ کا ہوتا ہے یہ رائٹ سائیڈ کا ہوتا ہے یعنی بریک والی سائیڈ کا جو بریک جس سائیڈ پہ یہ ہاب آتی ہے اس سائیڈ پہ یہ آئے گا اس میں تو اس طریقے سے ہم نے اس کو بھی فٹنگ کر دینا ہے یہ آسانی سے فٹ ہو گیا ہے یہ ادھر دکھائیں تو یہاں پہ یہ رائٹ بھی ہمارا شاک مکمل طور پہ اوپر آ گیا ہے اس کا بولٹ بھی ہم نے ٹائٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ شاک ہمارے کمپلیٹ ہو گئے تو مڈگار وغیرہ ویل وغیرہ اس کا فٹ کر دیں گے مڈگار کو فٹ کر لیں گے اس کے بولٹ ہم نے دس نمبر کے یہ لگا دینا ہے جو اس کے ساتھ ہم کو ملے ہیں ... گیا ... ... ... ... ... ... ... .... ... یہ بریکشو پلیٹ لگا دیتے ہیں مرگارڈ ہمارا ٹائٹ ہو جکا ہے مکمل فٹی ہو گیا ہے اس کے ایکسل میں ہلکا آئل ڈال لیں یا گریز لگا لیں گوٹ میں بھی ہلکا سا آئل لگا لیں بریک کی مناسب ایڈیسمنٹ کر لیں یہ بریک جو ہے اس کی مناسب جو آپ کو لگے اس کی ایڈیسمنٹ کر لیں نہیں ہے اس کے بعد یہ کام ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ شاہ کے اوپر والے بولٹ ہم نے لگا دینا ہے اس میں یہاں پہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی اس کی ورکنگ چیک کر لیں اس طریقے سے جو ہے ہماری یہاں بالکل ٹھیک ہے مزید جو ہے ہم بھائی کو بٹھا کے اوپر تو اس کی ورکنگ چیک کرتے ہیں آئیں بھائی ذرا اوپر آئیں ذرا سٹینڈ سے نیچے اتار کے اس کی ورکنگ چیک کروا دیں بریک لگا کے یہ رکھتے ہیں آگے ایک منٹ تو یہ دیکھیں یہاں ورکنگ جو ہے بلکل ٹھیک ہے یہ ورکنگ یہاں پہ بلکل ہماری کمپلیٹ ہے اس طریقے سے یہ آپ کا بہترین جو ہے وقت اس سے گزر جائے گا تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ